جی اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں وہی دو تین تھوڑی سی وہ چھٹے ہو گئیں پھر کچھ آپ کے دوست جو ہیں انہوں نے پھر میسیجز کیے کہ بھائی سب آج کل تو آپ چھٹی نہ کیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو جو پولیٹیکل ڈیویلمنٹس ہیں کانسٹویشن میں بات کرنی چاہیے لیکن سام ٹائم وہ نہیں ہو سکتی بات آپ سے تو بہرحال آج ایک بڑا ایک ایمپورٹنٹ وہ ایشیو جو ہے آپ کو آپ تک پہنچ چکا ہو گیا سپریم کورٹ آ پاکستان جو ہے انہوں نے پھر اپنی پروسیڈنگ شروع کر دی ہیں جو کہا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ نے یا وہاں پہ حکومت نے جو اب تک ان کو فانڈز نہیں دی الیکشن کے لئے تو آج اس کی فارمل یہاں پہ سماعت ہوئی اور اس میں اگر ان کہہ سکے دو تین ایشیو جو ہیں وہ سامنے ہیں اور بہت سے لوگوں کے اس پہ آنکھ تھی کہ یہ یہ جو سماعت ہوگی اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں نا کیا بڑے فیصلے کرنے والے دو تین تھی اس میں بات ہی تھی ایک تو بات یہ تھی کہ پارلیمنٹ نے جو ڈیمانڈ تھی کہ ان کے سپلیمنٹی گرانٹ کے اکیس سر روپے وہ دیے جائیں وہ پارلیمنٹ نے ریفیوز کر دیا جی ہم نہیں دیتے سو ڈینیل کیم فرام حکومت کی طرف سے کہ حکومت تو کہتی ہم نے جو بھیجی تھی کہ دے دیں گی پیسے گرانٹ آپ اپروف کریں تو پارلیمنٹ نے نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے انہوں کی یہ وجہ بنی ہوئی تھی اچھا حکومت کے لیے ایک اپنے طرف سے جو انہوں نے وایا بھٹینڈا ڈھونڈا تھا کہ پارلیمنٹ کو آگے کر دیا جائے چلو انہوں نے کر دیا اب چیف جسٹس صاحب پہ اگین ان پہ دباؤ تھا بھی کہ آپ کے آرڈر جو ہیں وہ نہیں مانے جا رہے اب آپ اس کو کیسے پرسیڈ کریں کہ انہوں نے پچھلی آرڈر میں کہا بھی تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا حکوم نہ مانا تو پھر آپ کے لئے کنسیکنسے جو ان کے بڑے سیریس ان کا اشارہ جو اگین اس پہ یقینی طور پر یوسرزا گلانی صاحب والے کیس پہ تھا دو ہزار بارہ میں کنٹائنٹ پہ ان کو بھی ان کو ناہل کیا گیا تھا پانچ سال کے لیے اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا پرائیمنٹ انہوں نے وہ ریفنس بھی ان کو دیا پھر اس کے بعد آپ کو جا نواشری صاحبی ناہل ہوئے تھے اگرچہ اس میں ڈیفرنٹ چارجے سے بٹ وہ ہوئے تو تھے سپریم کورٹ سے سو انہوں نے ایک تھریٹ جو تھی وہ بھیجی تھی کہ آپ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا آپ اگر ڈیفینس میں جائیں گے جو آپ کے لئے بڑی مشکلات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود حکومت نے وہاں سے کہیں سے نظر نہیں آئے حکومت کوئی اس میں اس میں سپریم کورٹ کی وارننگ جو ہے یا کاشن جو ہے اس کے دباؤ میں آئے انہوں نے وہ ہی اپنے پیس بھی رکھی ہے تقریریں بھی رکھی ہیں ڈیفینس بھی رکھی ہیں انٹریوز بھی دیئے ہیں ریزولوشنز بھی آتی رہے ہیں وہ پکے ڈٹے رہے ہیں جی ہم نے آپ کے بات نہیں مانی اس سے پہلے جس سے زیادہ یہ جو تھی یہ پرسیڈنگ تھیں سپریم کورٹ کی جو ہوئی ہیں وہ اس لیے بھی اہم ہو گئی تھیں کہ ایک دو روز پہلے خبر آئی ہے وہ وہاں سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے چیف زیسٹر صاحب جو ہیں ان سے ملنے کے لیے ان کے چیمبر میں ڈی جی آئی ایس ای اور ساتھ میں ڈی جی ایم میں وہاں اور ایک دو اور ٹاپ ملٹری افیسر جو ہیں وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان گئے ہیں تین گھنٹے تک انہوں نے ان کو بریف کیا سیکورٹی کے ایشیوز پہ اور دیگر معاملات پہ کہ اس وقت جو الیکشن کا نہ ہونا کتنا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ملک کے لیے بڑا ضرور ایکنامک سیچویشن بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی سکورٹی سیچویشن میں بات ہوئی ہوگی سو ان کو کہا گیا یا ان سے ان سے ریکویسٹ کیے گی کہ سر آپ کسی ایک ڈیٹ جو ہے آپ اسی پہ الیکشن کو لے کر جائیں اس وقت اگر پرائیم سٹر اگر ڈس کوالیفائی ہوتے ہیں کیبنٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے اور مسئلے ہوتے ہیں تو ای ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ بھی صاحب زہر ہے اس پہ آل ریڈی وہ نہیں بن پا آرہی سابوٹائج ہو کہ مزید پاکستان اکنامک مسائل میں آئے گا پھر انہوں نے وہی وار ان ٹیر ساری چیزوں نے چیف صاحب کو بتائیں اب اس کا پریس لیز نہیں آیا اور وہ خبر سورسے سے نکلیا ہے تو وہ صاحب زہر ایک بڑا ایشو بن گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے وہاں پہ آرمی کا فیسر سینئر کمانڈز ملے گئے ہیں ڈی جی ایسے پہلے ایسے کبھی ہم نے کوئی ذہن میں نہیں آتا کہ اس طرح ملنے کے لیے وہ اگر اس میں سرونگ آفیسر جوائن وہ گئے ہیں اب وہ گئے ہیں اگر تو اس میں پرائیم سٹاپ پاکستان کی بھی اس میں کنسینٹ ہوگی اس میں یقینی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کی بھی کنسینٹ ہوگی بقیدہ اس میں اس میں سب نے بیٹھ کے ایک ان نے اس کی اپروول دی ہوگی کہ آپ کو جا کے چیف جسٹس صاحب کو کون بریف کرے گا تو پھر یہی فیصلہ ہوا گئے یہ جا کے ڈی جی آئیے صحیح بتائیں گے یہ ان کو ان کو ایکسپلین کریں گے سو وہ خبر جب سامنے انہوں نے وہاں سپریم کورٹ کے طرف سے نہیں ہے یہ دوسرے چینل سے آئی ہے تو پھر وہ بہت سارا ان کے لئے دباؤ بنائے چیف جسٹس صاحب کے لئے بنائے سپریم کورٹ کے لئے بن گیا ہے کہ جناب اب کیا کریں اب دینائے کریں کنفرم کریں تو اس پہ تو کوئی ہم نے کوئی جواب ہم اس پہ کیا دیں سو چیف صاحب کے لئے وہ کہتا ہے between the devil and deep blue sea والا حساب ہوا ہے ان کے لئے کہ جناب اگر وہ ان کی مانتے ہیں کمانڈرز کی ملٹری کمانڈرز کی اور جو آرڈر ہے ان کا دے چکے ہیں اپریل کے پہلے ہفتے میں کہ حکومت کوئی کہ جناب انہوں نے انہوں نے آکے کنوینس کر لیا چلو ہم لفظ کنوینس یوز کر لیتے ہیں کنوینس کر لیا انہوں نے کہ جناب اور وہ کنوینس ہو گئے تو آپ کے آرڈر کا کیا ہوگا کانسٹویشن کیا اس کی ابلیگیشن ہوگی اس کو کیسے ریوارڈز کریں گے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے آپ تو ایمپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہیں سو وہ بھی عمران خان صاحب کا ایک ان کے حامیوں کا اس پہ دباؤ تھا جی ہے تو کانسٹویشن کے ویلیشنز ہوگی اچھا چیف جسٹس صاحب اس دباؤ میں آ کے اگر میں نہیں کرتا تو جو سیچویشن مجھے بتائی گئی ہے ملٹری کمانڈرز آئے ہیں اور وہ ایکسپلین کیا ہے انہوں نے تین گھنٹے میں میں ان کی بات ہوگا اپریشیڈ نہیں کرتا تو پھر ہو سکتے کال کو اسے مزید ایشوز ہو سکتے ہیں ڈیمارکریسی خطرے میں ہو سکتی ہے آئین قانون خطرے میں ہو سکتے ہیں تو آپ نے آئین قانون بھی بچانا ہے خود کو بھی بچانا ہے آپ نے اس کو پولٹیکل پارٹیز انوال میں حکومت کے ساتھ کلایس چال رہا ہے وزیراعظم اگر جو صابق وزیراعظم امران خان صاحب ہیں وہ توقعات رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں آگے کسی اور انسٹویشن سے ریلیف نہیں مرہ قانون کی بات نہیں ہو رہے ہیں مدسہ زیادتی ہیں ہمارے لوگوں کو پکر دھکڑ کیا جائے ہمارے پاس ہے کہ آپ شہنے کا الیکشن کروائیں اور ملک کو آگے دوبارہ اگر جو بات میں نے یہ کل رابط اپنے پروگرام میں کی اور میرے صدقامران جوسر صاحب بھی تھے کہ میں نے اس کو کلپ کو آج وہ ٹویٹ بھی کیا ہے اگر یہی بات انہوں نے اپنی اپنی انہوں نے رپزنٹیشن دینی بھی تھی ہمارے ملٹری کمانڈرز نے اگر وہ وہاں سے اپنے اٹورنی جنرل کے ذریعے ایک یا ڈیفینس ملسٹی کے ذریعے ایک اپلیکیشن ڈالوا دیتے ہیں بینج کے سامنے کے سار ہم آنا چاہتے ہیں اپنی پوزیشن جو ہے نا ہم آپ کو ایسپلین کرنا چاہتے ہیں تو جب وہاں پہ آکے سماعت میں کھلی سماعت میں کمانڈرز آتے ہیں تو بہت دفعہ ہوتا ہوتا ہے کہ ٹیف جسٹس کو ان کی ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ بڑی ڈیلیکیٹ ویڈی سنسٹیو انفرمیشن ہوتے ہیں وہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ سماعت ہو گئی آپ ذرا چیمبر میں ہیں تو چیمبر میں بیٹھ کے باقی سماعت کر لیں تو وہاں پہ ٹورنی جنرل یا آپ کے آپ کے ججز اور کمانڈرز بیٹھ کے ڈسکشن ہو سکتی تھی اور کوئی اس پہ بہت بڑا وہ بھی نہیں بننا تھا یہ ایشو بھی نہیں بننا تھا اور دباؤ بھی نہیں آنا تھا اس پہ اس پہ ججز پہ سپریم کورٹ پہ کہ دیکھیں یہ کمانڈرز آئیں انہوں خفیہ ملاقاتیں کی ہیں لہذا فیصلے بدل رہے ہیں اپنلی ڈیفینس ملسٹے کے ذریعے یہ چیزیں ان سے اس میں ان کیمرہ یا وہاں پر اس میں چیمبر میں بیٹھ کے ہو سکتے ہیں سو اب دباؤ باڑ گیا ہے اب چیف جسٹس صاحب اس چیز کو لنگران کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نئی جناب کے جو آج کہا بھی ہے انہوں نے انہوں حکومت کو پھر آرڈر کی ہیں کہ جناب دیں اور پورا جو انہوں کے حکومت کی طرف سے جواب پیش کیا گیا جی ہم نے تو اپروول دے دی تھی ہم نے تو جناب یہاں سے وہ اپنی ڈیمانڈ بھیج دی تھی تو پھر انہوں نے پارلی میڈ نے نہیں اپروو کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس پہ انہوں نے بڑے سیری سوالات اٹھا دیا کہ جناب اس کا مطلب ہے آپ ہاؤس میں مجالٹی لوز کر چکے ہیں آپ کا بل اگر گیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے نہیں قبول کیا اس نے پارلی میڈ میں تو دین یور اگن اگن اس کو کہنا لاؤزہ ایک ایک اس کو کانفیڈنس جو ہے اس مجالٹی کا وہ لوز کر چکے ہیں پھر تو پرمیسٹر نہیں رہیں گے یہ انہوں نے اپنے کہا ہے آٹرز میں بھی لکھے ہیں انہوں نے سارا سو حکومت کو پھر کہا ہے کہ بھائی سب سوچ نے کچھ دن دیئے ہیں کہ اس ڈیٹ کا آپ جو ہے پیسے دیں ان کو اگر عید کے بعد اگر نہیں تو ہم آپ کے لئے پرابلم مطلب آپ کے لئے ہو سکتے ہیں سو انہوں نے وہ سٹانس قائم رکھا ہے انہوں نے کہ ہم کوئی ان کی کمانڈرز کی یا ہمارے پاس ڈی جی آئی ایس آئی یا دیگر لوگ ہیں ان کے دباؤ میں ہم نہیں آ رہے اور یہی توقع تھی ان خبروں کے آنے کے بعد کہ وہ وہ آ کے نہیں کریں گے کہ اگر چیف جسٹس آپ کریں گے تو مسئلے بن جائیں گے تو اس میں اس میں دوسرا جو ہے نا وہ لاہ کے حوال سے کہا جاتے دو دو چیزیں ہیں کہ اسمان گرتا ہے گرنے دیں انصاف ہونا چاہیے ایک یہ کنسیپٹل لاہ کا جو میرے جیسا ایک عام کامنر سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ نہیں آپ کو بعض افعہ آرڈرز اس طرح کے عدالتوں کو پاس کرنے چاہیے جن پر امپلیمنٹ ہو امپلیمنٹ نہ ہوں عدالتوں کے پاس تو کوئی کوئی پولیس کوئی یہاں پہ یہ فوج بغیرہ تو نہیں ہوتی نا اپنی ذاتی بھی کہ اگر کوئی ادارے آرڈر نہیں مان لے تو جائیں اور ان کو توہین عدالت میں یا دیگر ایشیوز میں ان کو پکڑے کے عدالتوں جیلوں میں ڈال رہے آپ اداروں سے کام لینا ہو تو اگزیکٹیف سے لینا ہو تو بچھاک آرمی سے لینا ہو بچھاک آر فائیے سے لینا ہو پولیس سے لینا ہو پریمیسٹر سے لینا ہو یا جتنے بھی ادارے اگزیکٹیف سے ان سے لینا اگر وہ انکاری ہو جائیں کہ ہم نہیں مانتے آپ کی بات تو پھر کیا کریں گا تو وہ بھی ایک اس میں کنسیپٹ ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جو ہمارے ہاں ایک اپروچ ہے جو جو عینی اس میں پرویجن تھی ان کو آگے لے کر چلی گئی ہے سو اگر ایک ایک دفعہ آپ نے آگے ڈیٹ بڑھا دیا ان کی ویلیشنز ہو گیا چاہے سپریم کورڈ نے اس کی اپرویول انڈورسمنٹ کی ہوئے تو پھر دوسری دفعہ کیوں نہیں سو وہ بڑا پرابلم ہے ان کے لیے حکومت کو آج پھر انہوں نے اس میں کنسیکوینسز کی بات گیا لیکن درمیان میں ایک درمیانی راستہ بھی نکالا گیا ہے جو بڑا انٹویسٹنگ ہے اس سے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک فارمولا ہے جس سے وہ اس پورے اس ڈباکل کو اس ایشو کو اڈریس کر سکتے ہیں اس کا حل وہ نکل سکتا ہے ون ون سیچویشن وہ ہو سکتی ہے کہ ان پہ بھی نہ آئے کہ دیکھیں جی کہ جرنلز ہے یا دیگر لوگ ہیں تو ان کے دباؤں میں ان کے کننس کرنے پہ انہوں نے ڈیٹیں چینج کر رہے ہیں یا انہی کی بات مانی جا رہی ہے یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے اپنے آرڈر جو ہے پہلے والا جو انہوں نے دیا تھا میرا کھلے چار اپریل کا ہے وہ بھی وہ ان کو واپس وہ آکے نہ لینا پڑ جائے بلکہ پھر آپ کہیں کہ اپنے یہ پروگرام کے حوالے دینا اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں ہوتا لوگ نہیں پسند کرتے لیکن وہ ریفرنس کے طور پر رات یہ بات اگین کامران یہ یوسف صاحب یہ میرے ساتھ شوہ میں تھے جی ٹی وی میں جو ہم دس بجے رات کو کرتے ہیں تو اس میں یہ بات میں نے ان کو کہی میں بھی درمیانی راستہ میرا خیال میں یہ بھی ٹوٹر پہ موجود ہے یہ جو کلپ ہے میں کہہ درمیانی راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹر صاحب دوبارہ ان کو بلائیں پارٹیز کو عمران خان صاحب کو بلائیں حکومت کو بلائیں پہلے بھی آپ کو یاد ہو چیف جسٹر نے بات تھی تھی کہ ڈلا کر لیں الیکشن کی ڈیڑھ خود تیہ کر لیں تو عمران خان صاحب راضی ہو گئے تھے ان کے وکیل نے کہتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اس کی تریخ پہ الیکشن کی کوئی درمیانی تریخ پہ وہ تیار ہیں مذاکرات کے لیکن حکومت تیار نہیں ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو اب میں نے کہا یہ راستہ دوبارہ ہو سکتے چیف جسٹر صاحب اس کو ریوائیو کریں اس اس موو کو حکومت کو عمران خان صاحب کو پھر کہیں کہ آپ لوگ آئیں اور بیٹھ کے خود اس بات کا کنسنسز کریں کہ کون سی تریخ پہ ہو جائے تو اس پہ سپریم کورٹ کو درمیان سے نکالیں آپ اس میں تیع کریں تو سپریم کورٹ فسلیٹیٹ کرا سکتی ہے ڈلاگ آپ کا اس طریقے سے سو وہی کچھ آج ہوا ہے کیونکہ ایک مدر کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے کوئی اس کا آوٹ آف دا وے وہ کہتا ہے آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈ نا ہے تو مجھے دورات یہ سمجھا ہے جو میں نے اپنے پروگرام میں کیا کہ پھر تو یہ ہو سکتا ہے جو پرانی ان کی وہ ایفٹ تھے عمران خان صاحب اس پہ مانتے بھی خود بھی خان صاحب کہا چکے ہیں کہ میں ڈلاگ کے لئے تیار ہوں اکتوبر کے الیکشن پہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک عدد مہینہ آگے پیچھے یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں کہ مطلعہ اس کے اکتوبر کے بجائے چلوں سبتمبر کر لیں جناب تاکہ خان صاحب کو بھی یہ نہ لگے کہ میں اکتوبر کے انہوں نے مجھ سے گن پوائنٹ میں بنوایا اور میری ایگو ہے وہ ہارٹ ہو گیا یا حکومت کے جو ہم نے کہہ دیا تھا ہم آگاس اس میں آ کے آکے اکتوبر میں کرائیں گے تو ہماری ایگو ہارٹ ہو گیا ہم کیوں کروائیں جناب سو ایک مہینہ پیچھے کر لیں چلیں ڈیڑھ مہینہ کر لیں مطلب اسے یکم سبتمبر تک چل لے جائیں یا آپ اس میں آگاس کا لیٹ کر لیں پہلے بھی تو آگاس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت بنی دی خیر تو وہی کچھ آ جو ہے اور شاہ خاور صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پٹیشن جو فائل کی تھی اور یہی انہوں نے ڈلاک کی بات کی تو آج اس میں جو ایک اس میں نیا انیشیٹیو تھا کہ انہوں نے سراج بھاک صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے جو ملے بھی تھے عمران خان صاحب سے ملے باقی پارٹی سے بھی کرے ان کو بلا لیا گیا حکومت کو بلا لیا گیا اور صاحب عمران خان صاحب بھی اس میں پارٹیز میں شامل ہیں پھر یہی بات کی گئے کہ جناب آپ بیٹھ کے اپنا اس مسئلے کا ڈیٹ کا حال کوئی خود نکال لیں کہا کہ اس میں سے سپریم کورٹ پہ جو دباؤ آیا ہوا ہے اسٹیویشمنٹ انوال ہوئی 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 حکومت انوال ہوئی ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں پورا ملک جو ہے سارے کا سارا بوجھ جو ہے سپریم کورٹ پہ سپریم کورٹ پہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید اتنا بڑا بوجھ اتنا بڑا پتھر شاید ہم نہ اٹھا سکیں اکیلے اور سپیشلی جب ان کو اسٹیویشمنٹ کی طرف سے یہ میسیجنگ کی گئی ہے یا بتایا گیا ہے کہ سار یہ گراؤنڈ حقیقت ہے کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا جب حکومت کو فیصلہ نہیں مانتی تھی سپریم کورٹ کا تو وہ دو اداروں کی طرف دیکھتے تھے اس میں اس میں سپریم کورٹ ججز جو ہیں یا وہ اس کو صدر پاکستان کو دیکھتے تھے فیصلے جو ہیں جو اس کو بچائیں امپلیمنٹیشن کریں آپ کی دفعہ انہیں لگ رہے کہ صدر صاحب وہ ٹھیک ہے وہ بل وغیرہ تو واپس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے آرمی چیف ہیں یا اس وقت اسٹیویشمنٹ ہے وہ ان کو کلیر ووت اُلٹا گیا ان کو کہہ رہے کہ سار اس وقت ہے جی الیکشن سوٹبل نہیں ہے ایک ڈیٹ پہ کریں آپ اس میں اختوب پر تک لے کے جائیں سو ان کو وہاں سے بھی کوئی اتنا بڑا حوصلہ حضا جواب نہیں مل رہا سو ان کے پاس اس وقت یہی آپشن رہے گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بیٹھ کے اپنا مسئلہ خود حل کریں خود بات کریں یہ فرمولہ ہے یہ سلوشن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اور عمران خان صاحب اس آخری موقع سے فیدہ اٹھاتے ہیں یا لڑائی جاری رہے گی ڈانگ سوٹا چلتا رہے گا اور پاکستان کے جو بات اس وقت ہو چکے ہیں بہترین سیچویشن ہے اس سے دونوں پارٹیز کو کوئی فرق نہیں پڑنے والے یہ نائن ٹو فائیو کوئی جاب نہیں کرتے نا لیونگ کے لیے انہیں کوئی یہ ڈیلی ویجز ہیں تو نہ یہ آپ کے لوگوں کو طرح منت کرتے ہیں نہ کام کرتے گھر ان کے چال رہے ہیں مال پانی سے چندے سے چلے ہیں اس کے بعد پارٹی فانٹ سے چلے ہیں وہ جس سے بھی چلے چلا رہے ہیں نائن ٹو فائیو جاب نہیں کرتے انہیں تو اس میں مزہ آتے ہیں کریسز میں تو یہ لوگ باش ہو ٹی وی پہ اس کے بعد اپنے اپنے فالورز کے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں فرق نہیں پڑتا عام آدمی کو آپ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کو پڑھا ہے بہرحال میرا خیالے کوئی لگتا یہ ہے کہ فرمولا کوئی اس کا نکل آئے گا اور کوئی درمیانی راستہ جو ہے نا جس کی بات میں کہا رہا تھا درمیانی راستہ اسی میں سے نکلے گا اور وہ کہتے ہیں سنٹی مفے لکل سنٹ کچھ چاہیں畢ہ سنٹی ملون سنٹھ All knit سنٹھاتِ سنٹھ ملون